بیہار آپ کے ساتھ میں ہوں علیم اتہر بولٹین میں خبروں کی شروعات کرتے ہیں بیہار میں مہا گڑبندن کی سرکار ہے جس میں رتنیش صدا بھی منتری ہیں رتنیش صدا جڑیو کوٹے سے یعنی سیم نتیش کی ٹیم سے آتے ہیں انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے جس نے بیہار کی سیاست کو گرما دیا ہے کانگریس بیفری نظر آ رہی ہے حالانکہ آر جڈی کی پرتکیریہ ان کے سمرتن میں ہی لگ رہا ہے تو بی جے پی کو ایک بار پھر تنج کسنے کا موقع مل گیا ہے آخر رتنیش صدا نے کیا کچھ کہا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے نتیش کے منتری کا بڑا دعویٰ چوبیس میں جیت کے لیے نتیش ہیں ضروری نتیش ہو امیدوار ورنہ ہوگی ہار دو ہزار چوبیس میں پی ام موڈی کے خلاف انڈیا الائنس کو اس مانجھی کی تلاش جو گٹ وندھن کی باغ دور تھا ملے اور چوبیس میں نئیہ پار لگا سکتے گٹ وندھن میں پی ام امیدوار کے نام کا پرستاؤت اپاس کر لیا گیا ہے لیکن اب سنیوجگ کے لیے نتیش کمار کے نام کی چرچہ چل رہی ہے جبکہ سیٹ بٹوارے کو لے کر بھی منتھن چل رہا ہے اس بیچ نتیش کے منتری نے جو بیان دیا ہے وہ بہت بڑا ہے بیار سرکار میں منتری رتنیش صدا کا دعویٰ ہے کہ چوبیس کے سمر میں اگر انڈیا گٹ وندھن کو جیت چاہیے تو نتیش کمار کو ہی پی ام امیدوار بنانا ہوگا اور اگر سی ام نتیش کو پی ام امیدوار نہیں بنایا گیا تو بی جے پی ایک بار پھر سے ستہ میں آ جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ دل کے نیتا سی ام نتیش کو سنیوجک نہیں بننے دینا چاہتے ہیں جب تک نتیش کمار کو چہرہ کو آگے نہیں کیجے گا تو آپ کی بات بننے والا کہیں نہیں ہے نہیں تو کنر موسیقہ بھوہ جس جگہ پر تھے اسی جگہ پر چلے جائے گا اور بی جی پی کی ستہ آ جائے گا اس لئے سب کو ایک جھوٹ ہو کر کے نتیش کمار کو سنجوجک بنا بے اور پردھان منطری کا امیدوار گھوچنا کرے رتنیشو صدا کے اس بیان پر کانگریس نے ٹیخی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ رتنیشو صدا ویدھائیگ بنے جلد ہی منطری بن گئے اور انہیں مکھی منطری بننے کی جلدی ہے لہٰہ جا نتیش کمار کو پردھان منطری پنتے دیکھنا چاہتے ہیں حالاکہ رجیڈی کی پرتکریہ نرم اور منطری رتنے صدا کے من مطابق ہیں رجیڈی کا کہنا ہے کہ مکھی منطری نتیش کمار ہر طرح سے سکشم ہے اور ان کے تضربے کا لاب مل رہا ہے اور آگے بھی ملے گا اس میں کوئی سنشہ نہیں ہے آدن نتیش کمار جی بپکشی ایک جوٹتا اور انڈیا گٹھ بندھن کے ستردھار ہے اور دیش کے سب سے ورشتم ماننی مکھی منطری لمبے سمیت تک رہنے والے ہیں بیار پردیش کے اب آدن نتیش کمار جی میں جو کابلیت ہے جو ان کا انوہب ہے اس کا لاب تو بپکش کو مل رہا ہے ادھر بی جے پی کا کہنا ہے کہ انڈیا گٹھ بندھن کسی کو بھی اپنا چہرہ بنا لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا بی جے پی اپنے بوتے نہ صرف کیندر میں بلکہ بیہار میں بھی پون بہومت کی سرکار بنائے گی دیکھئے نتیش کمار جی کو پردھان منطری کا امیدوار بنائے گی یا سارا گھمانڈیا فرودیا گٹھ بندھن کے سارے فرودیاں کو پردھان منطری یا کنیڈیٹ بنا دے بھارتی جنتہ پاٹی چار سو پار سیٹوں سے پون بہومت کی سرکار کیندر میں بنائے گی چاہے یہ لوگ پتھر پر لیلار رگڑ لے یا ماتھا رگڑ لے چاہے کسی کو بھی بنا دے سرکار اتنے بننا تا ہے جتنا کہ سورج کو اگنا تا ہے منطری رتنیش صدا کے دعویس کانگریس ناراض دکھتی ہے لیکن آر جیڈی کا بیان منطری کے من کے مطابق نظر آ رہا ہے حالانکہ سیم نے کئی موقع پر کہا ہے کہ انہیں کسی پت کی لالسا نہیں ہے بیار سرکار کے منطری رتنیش صدا کے بیان پر کانگریس ان پر تنجکس رہی ہے وہیں سہیوگی دل آر جیڈی کا یہ کہنا ہے کہ اگر مقمندری نیتیش کمار اس طریقے سے سامنے آتے ہیں تو ان کے انبھاب کا لاب مل پائے گا آخر لکش ایک ہی ہے کہ بی جے پی کو سائیڈ کرنا اور انہیں کینڈر کی ستہ سے ہٹانا دوسری اور بی جے پی اسپسٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی نام آ جائے کوئی بھی چہرہ آ جائے جو کی سمبھب نہیں ہے چناب سے پہلے لیکن باوجود اس کے بی جے پی نہ صرف کینڈر میں بلکہ دو ہزار پچیس میں بیہار میں بھی اپنے بوتے سفل ہوگی کیمرمن راجیس کے ساتھ رجنیش جی میڈیا بی جے پیچھے